ترقی اور کامیابی کی طرف آگے بڑھتے ہیں چلیں اب ہم پڑھتے ہیں سلام ان قولوں میں رب رحیم جس میں سب سے پہلے آپ کو ملے گی سات نسلوں کی خیرے برکتیں اور آسانیاں یا سلاموں کی صورت میں اور پھر یا ربو یا رحیم کا وظیفہ بنے گا آپ کے لیے غیبی امداد کا وسیلہ سورہ یاسین ہے بے شک کلام پاک کا دل اور اس نے موجود سلام ان قولوں میں رب رحیم کی تاثیر کے ذریعے سے دور ہو جائے گی آپ کی زندگی کی ہر مشکل میں ڈکٹر فہد عارتانی روشدی والا آپ کا روحانی مولیج آپ کا روحانی استاد from roshdi center.com جب انسان کی زندگی کے میں چاروں طرف سے دکھ ہو پریشانیاں ہوں اور تکلیفیں ہوں مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے جب یہ دکھ تکلیف اور پریشانیاں اپنی حدوں کو چھونے لگ جائیں اور پھر ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ پریشانیوں کے نرگے میں چاروں طرف سے اب گھر چکا ہے اور پھر انسان کی زندگی میں جا کر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا سہم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کا قلب بھی مشکلات اور پریشانیوں کی جکڑن سے جکڑا جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے یہی وہ موقع ہوتا ہے جب کلام پاک کی تاثیر بن جاتی ہے ہمارے لیے شمشیر کلام پاک کے دل یعنی کہ سوری یاسین کے ساتھ کنیکشن بنانے کا ہمارے دل کے ساتھ یہ سب سے بہتری اور مناسب ترین وقت ہے کیونکہ جب بھی کسی نے اپنے مشکل ترین وقت کے اندر اس پاک رب کو ہے پکارا نہیں رہا ہے وہ اس کے بعد کبھی بھی بے سہارا کشتی چاہے جتنی بھی پھسی ہو مجدار میں ضرور بھی ضرور بھی ضرور مل کے رہے گا کنارہ پڑھئے میرے ساتھ سلام قولم رب رحیم بے شک اللہ کی کلام میں ہزاروں غیبی کامیابی کی چابیاں چھپی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک کنجی ہے سلام قولم رب رحیم جو کہ سوری یاسین کے بالکل این درمیان میں موجود ہے اور سوری یاسین تو بزاد خود ہے ہی کلام پاک کا کلمہ اور اگر بدنظروں کی بدنظریر حاصل دو کہ حسد نے آپ کی زندگی کو عجیرن کر دیا ہو اپنے خوابوں کو پورا کر کے ترقی کی سیڑھی چلنا تو دور کی بات ہے سیدھا چلنا بھی مشکل کر دیا ہو تو دیکھیں ذرا اس کی انتی ترین قرآن پاک میں موجود آسمانی کلام کی دعا جو کہ زمین پہ رہنے والوں کے لیے سرسر فائدہ ہی فائدہ ہے ذرا غور سے دیکھیں اس سلام قولم رب رحیم کے جملے کو سب سے پہلا نام یا سلاموں کا وظیفہ آپ کی طرف سلام تھی لے کے آ رہا ہے یا سلاموں کو آپ شامل کریں گے اپنی زندگی میں صبح شام کے اذکار میں صبح پڑھیں گے آپ اس وظیفے کو اس نیت سے کہ آپ کی زندگی میں صبح ہی صبح رہے اور رات کی تارکی میں پڑھیں گے اس وظیفے کو بغیر گنتی تاکہ آپ کی زندگی سے تارکی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے آپ کی زندگیوں سے تارکی کو نکالنے کے لیے اور روشتی میں آپ کی زندگی کو لانے کے لیے روشنی سینٹرے کا سفر چار دہائیوں سے لگاتار جاری ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ روشنی کے ساتھ جڑتے جارہے ہیں دنیا کے کونوں سے دور دراز ممالک سے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے اندیروں سے نکلنے کے لیے اپنی نصیب کی شفاہ اور روشنی پا رہے ہیں پھر مزید اپنے دکھوں کو باتنے کے لیے آئیے کمنٹ سیکشن کے اندر کھل کے کرتے ہیں بات انشاءاللہ کمنٹ سے اندر ہوگی آپ سے براہ راست رو برو ملاقات اللہ نے چاہا تو دودھ پاک کے صدقے چمکے گا آپ کا بھی نصیب ملے گی آپ کو بھی خوشیوں کی ساغات اب ہم دوبارہ چلتے ہیں سلام ان قولوں میں رب الرحیم کے اندر موجود ایک اور فیض یابی شفایابی کے خزانے کی جانب ذرا غور سے دیکھئے ایک اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام موجود ہے یاربو اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام بھی اس میں موجود ہے یہ جو دو نام ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ان میں موجود ہے لا علاج بیماریوں کا علاج گھر میں روٹی روزی کی تنگی ہو تو ہر نماز کے بعد سو مردہ پڑھئے یاربو یارحیم آپ کا سیٹ یا میریجر فری میں آپ کا خون پی کے جاتا ہو تو پڑھئے سلام ان قولم رب الرحیم اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے دوست بھی آپ کے دشمن بن جائیں آپ کی کسی کمی یا محرومی کی طرف بلا وجہ ہی اشارہ کرتے رہیں تو پڑھئے مغرب کی نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ یاربو یارحیم اور خدا نہ خاصتہ آپ کے گھر میں جادو ٹونے کا بصیرہ ہو جائے تو سلام ان قولم رب الرحیم ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے تھوڑے سے پانی پر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھلک دینا اور اگر چاہتے ہیں کہ شیطان آپ کے گھر سے نکل جائے اور گھر میں خوبصاری خیریں اور برکتیں آئیں تو اسے صاف کاغذ پر لکھ کر گھر کی چوکر پر جا کر لگا لینا چھوٹی سی زندگانی میں مزید بھلایاں سمیٹنے کے لیے ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائی ہے جن کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی ضرورت ہے اور اگر صدقہ جاریہ کی نیت کر لیں گے تو خوبصاری نیکیاں بھی ملیں گی اور ساتھی صد آپ کا ترقی کی سیڑھیوں کا چڑھنا مزید آسان ہو جائے گا اگر آپ اپنی زندگی کے اندر ترہ ترہ کے وضائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں تو میرے کہنے پر بس ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ سلامان کولم میں رب رحیم کی تذبیر پڑھنا شروع کر دیجئے دیکھ لیجئے گا آپ کی زندگی میں بھی خوبصاری بہاریں ہوں گی دنیا دیکھے گی آپ کی ترقی کی ایسی ایسی رفتاریں ہوں گی اور جو لوگ ہیں اپنی زندگی میں واقعی بہت زیادہ پریشان اور براہ راست مجھ سے بات کر کے پورا کرنا چاہتے ہیں اپنا مسئلہ بیان دیکھئے آ رہا ہے آپ کی اسکنگ کے اوپر میرا ڈاریک نمبر انشاءاللہ ہوگا آپ کا ہر ایک مسئلہ حج چاہے آپ ہوں زندگی میں کتنے بھی پریشان بس اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی کرم والی فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ